اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک آج کی ایک بہت انٹرسٹنگ کلاس آپ کو میں خوش آمدید میں کہتا ہوں ہماری جتنی بھی پریویس کلاسی سے اس میں سٹیب بے سٹیب میں آپ کو ٹیکنیک کی جانب لے کے آ رہا ہوں اور یہ جو ہماری یہواری کلاس ہے اس میں آپ بھی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ٹیب ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹی اور آج ہم اس ٹوٹی کا دیمینشنز کے ساتھ اور تمام اینگلز کے ساتھ اس کو سکیچ تیار کریں گے وہ بھی آٹوکیٹ پر انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو چلیے ایکسرسائز کوئی بھی ہو ہمیشہ میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اس ایکسرسائز کی ریڈنگ جو ہے وہ رائن کی آپ کو کمپلیٹ آنی چاہیے جب تک آپ اس رائن کو رینڈ نہیں کریں گے آپ کا ایک تو ٹائم ویسٹ ہوگا اور سیکنڈلی آپ کو بہت سے ڈسٹربنس آئے گی تو چلیے میں آپ کے ساتھ ہمیں کٹھے اس کو درائنگ کو سٹیڈی کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے اس جو وٹر ٹائم ہے ہمارے اس کی ہائٹ انہوں نے ایٹی دی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اس کی ٹوٹل ہائٹ جو ایک ٹوٹھی کی فل سائز نظر آرہا ہے وہ ٹوئنٹی ہے ایٹی ون تھرٹی ون ٹوئنٹی اس طرح ملا کے یہ سٹیپ بے سٹیپ انہوں نے دکھایا ہوا ہے تو چلیے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو سٹارٹ کہتے ہیں آف سیٹ لیتے ہیں سب سے پہلے نیچے آپ کو دیکھ نظر آرہا ہوگا ون فیفٹی اور ٹوئنٹی ون سیونٹی تو اس کا ون سیونٹی میں آف سیٹ لے لیتا ہوں اگزیکٹلی اس طرح اور پھر آپ کو آگے نظر آرہا ہوگا ٹوئنٹی کا اس کا آف سیٹ ہے تو آف سیٹ لیتے ہیں ٹوئنٹی اور انٹر کیا آف سیٹ لے لیے ہم نے ٹوئنٹی کو تو میں ابھی جتنی بھی میری لائنز نظر آرہی ہوں گے وہ میں اس کو کنجنیو لائن نہیں لے رہا ہے صرف کیونکہ پرپس یہ ہمارا ڈرائن کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی بیوٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ بیوٹیشن بعد میں کیا سٹارٹ کرنی آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں بائی لیئرز جیسے آپ کو یہ لیئر کا ایک پینل نظر آرہا ہے پورا تو لیئرز کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو کھیلنا آنا چاہیے کہ لیئرز کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں لیکن جو میرا کام کرنے کے سٹائل ہے میں لیئرز پہ زیادہ فوکس اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو دیکھیں کام ہمیں جو آپ آرٹوگرٹ سیکھ کے جس بھی فرم میں کسی کے ساتھ بھی کام کریں گے اس کو کام سے مطلب ہے اس کو یہ اس کی پرفیکشن نہیں چاہیے کہ کس لیئرز میں وہ کہاں کہاں پہ کام کیا ہے لیئرز کے اپنی اپورٹنس ہے میں ڈینائی نہیں کر رہا لیکن پرپس ابھی بات کرنے کیا کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہے تو ٹائم شورٹ ہے تو ہم اس کو کنٹیونیو کریں گے تو چلیئے اس ٹوٹی کا جو ہے ہم ہائٹ دیکھ رہے ہیں نظر آئے گی ہمیں ایٹی آف سیٹ ڈیا فورٹی کا اور دونوں طرف ہم اس کی سائز کمڈیٹ کر لیا تو سیکنڈ سوالی پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب یہاں آپ کے ہاں گے پانی چلے ساتھ شماعارا اس لئے بار بار کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ڈرائن پر برڈن نہ پڑے تو ان دونوں لائنز کو اور اس لائن کو اور اس لائن کو میں کنٹینو لائن کر دیتا ہوں اس طرح اور اس کو میں بائی لیئر کر دیتا ہوں نیکسٹ ہمارا پروسس ہوگا اس کو ہم نے یہ دیکھئے سکسٹی نظر آرہا ہے اس کو ہم تھرٹی پر آف سٹ لیتے ہیں اس کو اور اس کو ٹی آر ڈبل انٹر کریں گے ٹرم کر دیں گے تمام ایکسٹر لائنز کو اور اس کا بھی ہم نے ریڈیس لینا ہے یہاں پہ ریڈیس ہے تیکنیکلی تھوڑا سا سوچئے یہاں پہ اس کا ریڈیس نہیں دیا ہوا اب اس کا ریڈیس نکالیں گے کس طرح نکالیں گے دیکھئے باہر والا جو سائز ہمارے پاس نظر آ رہا ہے وہ ایٹی کا نیکس سائز نظر آ رہا ہے سکسٹی کا it means 20 کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو 20 کو 10 پر divide کردیں گے offset لیں گے sorry offset کہہ رہا ہوں fillet کریں گے radius لیں گے 10 پر enter یہ لیجئے ہمارے پاس یہ آگیا ہے اس کا radius اس line کو ہم یہاں پر کردیں گے tr double enter کردیں گے اس کو کردیں گے trim کردیں گے fillet radius 10 exactly ہمارے پاس آرہی جو ہم نے دیا اسے کو ہم continue کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ایک process جو یہ والا area نظر آ رہا ہے کیونکہ چھوڑی والا area ہوتا ہے یہ ہمارا complete ہو چکا ہوگا تو اب ہم next چلتے ہیں ہم یہاں سے اس کو ختم کرتے ہیں یہ lines کو اور اس line کو میں ختم کر دیتا ہوں done ایک ساں ہمارا complete ہو گیا اب ہم چلتے ہیں next دوسری جانب okay پھر اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی چلے total height لے لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو 100 اور 21 20 اس کی height total نظر آ رہی ہوگی جو اس کا tap کر جو اوپر والا incel جو اس کی چوڑی ہے جہاں سے وہ on off ہوتا ہے اس کو ابھی اس کا size بعد میں ہم نکالیں گے لیکن اس کی جو main چیز ہے وہ 120 120 اس کو offset ہم لیں گے center point سے لیں گے done کریں گے یہاں تک آ جائیں گے اور اس کا ہم okay 20 بھی اس کو minus کر دیتے ہیں done یہ لیجے میں نے 20 بھی اس کو minus کر دی اب ہمارے پاس 100 total آ گیا اس کا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا جو center اس کا جو ایک point نظر آ رہا ہے civets نظر آ رہی ہے وہ 80 کے نظر آ رہی ہے 80 کے اور 40 کا اس کو ہم divide ماریں گے دونوں طرف سے یہ لیجے extra lines ہم ساتھ ساتھ ہی delete کر دے جائیں گے تاکہ ڈرائنگز پہ جو burden نظر آ رہا ہے lines کا وہ نہ نظر آ رہے اور کہتے ہیں نا کہ بندہ پریشان ہو جدہ ہوئے ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ کام نہیں ہم نے کرنا چلیں okay next ابھی ہم چل رہے ہیں کہ آپ کو radius نظر آ رہا ہے 50 کا okay اب ہم radius اور 50 لیں گے 50 کا radius ہم نے لے لیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ point اور اس کو ملا دیں گے اور یہ ہمارا ریڈیس اس کا لگیا اور سیم اپلائے ہم اس کو بھی یہاں سے کریں گے done ہو گیا میں ان تمام lines کو ختم کر دیتا ہوں اس کو بھی ختم کیا اس کو بھی اس کو بھی okay میں منز کر لیتا ہوں اس line کو اس کے ساتھ یہ تمام ایک ہی طرح کی lines اب بنا دیں گے done ہے وقت کی center point ہمارے سے ایسی ہی دے گا okay next اب ہم ہمارا رہا ہے اوپر دیکھنے آپ 60 کا ایک نظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے اس بے روایت 30 done اسی طرح اور اس کی آپ کو total چونکہ نظر آ رہی ہے ہمارے پاس 20 تو اب okay یہاں پہ مجھے تھوڑا سی confusion نظر آ رہی ہے تھوڑا سا sizes میں ہو سکتا ہے کہ mistake ہوئی ہو اس کا میں سب سے پہلے height دیکھ لیتا ہوں کتنی ہاں hundred ہے done okay یہاں تک ہنڈرڈ آگی اور okay یہاں پہ ہم اس کو trim کر دیں گے یہ والا area کیونکہ ہم نے orange اس چیز کو ہم لے چکے ہمیں okay ابھی ہم اس کو size دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 60 exactly ہمارے پاس 60 ہی آ رہا ہے تو یہ والی جو دو lines ہیں اس کو میں trim کر دیتا ہوں تا کہ کسی بھی کسم کی disturbance یا mind جو ہمارا ہے دوسری طرف نہ نکل جائیں کیونکہ size بہت ساری ہیں اس میں جتنی values بڑھتی جائیں گے آپ drying کو اتنا ہی smoothly بنانا تاکہ extra جتنی بھی lines بنظر آنے ساتھ ساتھ erase کر دے جائیں اوکے اس کا working کرتے ہیں نیچے کی طرف چلتے ہیں چل گئے اوکے یہاں پا آپ کو ایک نیچے اس کا سرکل نظر آرہا ہے جو اس کی ٹوٹی کا سب سے bottom مالا نظر آرہا ہوگا 30 کا radius گیا تو آپ اس کو off line لیں 30 کا تاکہ اس کا center point نکل آئے ہمارے پاس exactly اس طرح کریں گے یہ اس کو میں center line کر دیتا ہوں سیم اسی طرح یہ center line ہوگی ہماری اوکے اب اس کا ہم لیں گے radius کتنا آرہا ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے 30 اور 20 کا سب سے پہلے اس کو ہم لے لیتے ہیں 30 exactly 30 کا ہمارے پاس circle لگ گیا مسوری میرا تھوڑا سال جلا خراب ہے تو اس آپ کو اپنی طرف سے کچھ کام کرنا بڑھ ضرور نہیں کہ جو ڈرائنگ پہ نظر آرہا رہا ہوں لکیر دے فکیر نہیں ہونا اسی کام نہیں کرنا تو trim کرتے ہیں اس کو trim کر دیتے میرا سکھانے کا کچھ سٹائل تھوڑا سان ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے چلیے اب آپ کو نظر آرہا ہو ہے سیکنڈ ریڈیس ٹوئنٹی کا ہے تو چلیے f لیتے ہیں ریڈیس ٹوئنٹی کر دیتے ہمارے پاس یہ ریڈیس لگ چکا ہے دون آزانے اب ہم trim کر دیں گے یہ والا area جیسے ڈائنگ میں نظر آرہ ہے ہمارے ہم نے اس پوائنٹ کو سارا پوائنٹ کر دیا ہوگا trim کر دیا exactly یہ تمام extra lines بھی ہم ہم سپیر وائی ڈیلیٹ کرتے جائیں گے اوکے اب ہم آرہا آرہا ہے وہ پوائنٹ جہاں پر پانی ڈروپ ہوتا ہے پانی کا پانی پوائنٹ ہے اس کو کریں گے اس کی ٹوٹل ہمارے پاس نظر آرہی ہوگی یہ پہ آپ سکرین پہ دیکھیں 90 20 اور 60 تمام dimensions کو values کو calculate کریں تو یہ بندی ہے 90 اور 60 20 یہ ہوگیا 110 اور 60 170 تو اب 170 کا offset لے لیں center points exactly جہاں سے center points offset لے لیا اپنے double enter کریں تمام extra lines کو delete کروں گا کیونکہ پہلے بھی بتا دیئے بار بار دستین سے ضرورت نہیں ہے anyway اس کو میں continue line کر رہا ہوں یہ دیکھئے اور ہمارے پاس offset 60 کا چھوٹی کا ڈائے 60 کا نظر آرہ ہے جو اس کا ڈائے ہے تو اس کو میں offset 60 کر دیتا ہوں یہ دیکھئے اوکے اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ چھوٹی کتنی اس کی thickness کتنی اس کی پوری height کتنی اس کی dimensions دیکھالنے کے لیے آپ کو اوپر سے نیچے کی جانی بانا پڑے سائیٹ پہ آپ کو dimensions دی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ لائن کو ہم imaginary 4 پہ تھوڑا سا یہاں پائنٹ آپ کو نظر آر یہ 20 ہی ہوگا تو خیر anyway اس کو میں دیکھتا ہوں اس کو total count لگاتے ہیں یہ 20 ہے 130 اور 20 which means 170 ہو گیا ہو تو 170 جب ہوگا تو 170 آپ کریں گے تو یہ دیکھئے اس کی ہماری جو ٹوٹی کی پانی حصہ اس کی total height نکلائے گی تو ہم اس کو trim کر دیتے ہیں یہاں سے ok یہاں سے trim کر دیتے یہ line ہم del کر دیں ok یہاں پہ آپ کو radius نظر آرہا ہوگا outer جو ٹوٹی کا radius ہے وہ 80 کا نظر آرہا تو ہم وہی command لیں گے filler radius اور 80 اس point کو ہم ملا دیں گے اس point کے سال دیکھیں ہمارا جو نرب ہے اس کا boundary ہمارے پاس نکل آئی ہے exactly ہم اسی طرح کریں کہ اس line کو trim کر دیتا ہوں اس کو bit trim کر دیتا ہوں اب آپ کو اس کا point نظر آرہا ہے کہ وہی بات آگی ٹیکنیکل یہاں پہ radius نہیں دیا ہوا لیکن یہاں پہ 20 کا offset دیا ہو ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو fillet radius اور 20 کریں گے تو آپ کے پاس null کا radius نکل آیا ہوا ہے exactly اسی طرح centerline کو بھی ہم کریں گے تو centerline کیونکہ 60 offset 30 کریں گے تو یہ دیکھئے اس کو ہم اس طرح کریں گے اور اس کو ہم f radius اور 60 done کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس اس کا null centerline ریڈیس کی شکل میں آ چکی ہے اس کو میں میسک کر دوں گا ایم اے انٹر سیکرین پہ آپ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں سوری اس کو میں دوبارہ continue line کرتا ہوں کیونکہ سوری چلتے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری ٹوٹی ہے وہ تمام اس کا structure تیار ہو چکا ہے سوال اس کا top آل area جہاں پہ وہ چوڑی ہے جو گمتی ہے جس on off والا scene کرتے ہیں ٹوٹی بند کر دے پانی باؤ ضائع ہو دے اس کو ہم ڈیزائن یہاں سے offset 80 یہ لیجئے اس کو میں تھوڑا سا نوز کر دیتا ہوں اس کے جہاں تک لیا ہوں بخیاب اس کو جہاں تک لیا ہوں بخیاب کے لئے center line کو میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں سے آپ extend کرنے کے بجائے simply اس کو drag کیجئے پکڑ دیجئے اس line کو اس point سے drag کر دیں گے تو آپ کی line extend ہو جائے گی اوکے سب سے پہلے ہم دیں گے اس کا goal point 20 ریڈیس دیا ہوا ہے simple ہم کریں گے circle circle لیں گے اور یہاں پہ 20 ریڈیس انٹر ریڈیس یہ ہماری center line گرین کر دیتا ہوں اوکے اب یہاں پہ دے رہیں کہ جو اس کی total جو اس کی چوڑی کی width یا size 140 یہاں پہ دکھا رہے ہیں 140 ہے تو اس کو divide کریں گے 70 پہ 70 پہ میں نے divide کر دیا یہاں پہ یہاں پہ اس لائن کو center line کو میں extend کرنے کی بجائے دیکھیں اس کی total width جو چوڑی کی موٹائی نظر آرہی ہے انہوں نے 20 دی پہ تو اس کو 20 کرنے کیلئے divide کریں گے تو 10 10 آجائے گا دونوں پہ اس کو کر دیں گے اور اس لائن کو extend کریں گے سیم اس پائنٹ کو بھی ہم extend کریں گے سب سے پہلے ہم TR double inter TR double inter کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس لائن کو sorry میں سے ایک mistake ہوگی یہاں پہ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے TR double inter یہاں پہ کر دیں گے اس لائن کو اب جب آپ پکڑیں گے تو اس center سے ملا دیجئے اور اس کو اس center سے ملا دیجئے exactly اس کو اس پائنٹ سے اور اس پائنٹ کو اس پائنٹ کے ساتھ ملا دیجئے اور center میں جو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو trim کر دیجئے delete کر دیجئے TR double inter کریں گے یہاں پہ exactly تمام extra لائن کو ہم delete کر دیں گے okay یہ والی لائن میں ہم delete کر دیتی ہیں یہاں پہ یہ ہماری صرف اس کی ثقنٹ سے کہے گی ہے 20 option لہیں گے 10 کا یہ دیکھئے ہم نے 10 لے لیا اس کو TR double inter حسبے روائے تمام اس طرح ہم trim کر دیں گے اس کو بھی یہاں سے trim کر دیں گے کیونکہ extra lines ہیں یہ trim کر دیا اور TR double inter یہاں پہ بھی ہم trim کر دیں گے match کریں گے اس کو کیونکہ یہ ہم نے اس طرح کرنی ہے exactly اس کو دل کر دیں گے یہ دیکھیں گے ابھی تک ہماری تمام exercise complete ہو چکی ہوئی ہے تمام extra lines کو میں ڈل کر رہا ہوں دیکھئے کسی بھی ڈرائنگ کو complete کرنے کے لئے آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھے گا ہمیشہ سب سے پہلے اس ڈرائنگ کو read کریے mistakes نکالیے mistakes نکالیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب تک آپ mistakes نہیں نکالیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یاد رکھیں گا mistakes نکالیں mistakes نکالیں اور practice لازمی کیجئے گا اس کی ابھی آپ نے انٹر فیس پہ دیکھا تمام exercise complete ہو چکی ہوئی ہے میں dimensions کی جانب نہیں جا رہا dimensions کا میں نے آپ کو بتا دیا but dimensions تو time layers ہو گا کیونکہ already یہ تقریباً بہت لمبی ویڈیو چلے گیا تو اس کو میں زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ یہ ہٹ کر ایک exercise آگئی ہے تو امید کرتا ہم کہ آپ کو یہ exercise بہت پسند آئی ہوگی اور practice 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 is the main key to learn everything remember one thing practice جو آپ کی ڈرائنگ کا بہت ہی main part practice اور اگلے ویڈیو کیلئے آپ نے بھائی کو اجازت دیجئے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے آپ کو سمجھنا ہے اور جو میڈیو کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم